ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز تعلق امریکہ کی ریاست کونیٹکٹ کے شہر ہارٹ فورٹ سے ہے نائنٹین ایٹی سکس میں ایلن سنیڈکر اس کی بیوی اور ان کے چار بچے کسی دوسرے شہر سے ہارٹ فورٹ شہر میں رہنے کے لیے آئے تھے سنیڈکر فیملی کو رہنے کے لیے کرائے کے گھر کی تلاش تھی کچھ دنوں کے بعد ایلن کو ساؤتھ ہنٹن ٹاؤن میں ایک کرائے کا گھر مل گیا سنیڈکر فیملی اپنے چار بچوں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے یہ سب لوگ اس گھر کے ملنے پر بہت خوش تھے لیکن دوستو یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر ان کی نیندیں حرام کرنے والا ہے اس گھر میں شروع کے کچھ دن تو سب کچھ صحیح رہا لیکن آگے چل کر اس گھر پر موت کا ایسا سایہ منلانے لگا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک روز ایلن کے سب سے بڑے بیٹے نے محسوس کیا کہ اس گھر کے ایک کمرے کا دروازہ بند پڑا ہوا ہے اس کی چابی بھی ان کے پاس نہیں تھی اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اس دروازے کو کھول لیا دوستو یہ ایک تہخانہ تھا جس کے نیچے سیڑیاں جا رہی تھی اس نے گھر کے سب افراد کو اکٹھا کیا اور ان کو اس تہخانے کے بارے میں بتایا یہ سب لوگ حیران رہ گئے اور اس کے ساتھ نیچے چلے گئے دوستو تہخانے میں بہت اندھیرہ تھا لیکن یہاں ایک لائٹ لگی ہوئی تھی تہخانے کا یہ کمرہ کافی بڑا تھا اور ہر طرف کبار کا سمان بکھرا ہوا تھا اس کمرے کی ٹھیک درمیان میں ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس کے قریب جانے پر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ٹیبل ایسی ہے جیسے اس پر کسی انسان کو لڑا کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہو دوستو ان کو حیرت تب ہوئی جب اس ٹیبل کے ساتھ ہی انہیں آپریشن کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز بھی پڑے نظر آئے یہ دیکھ کر ایلن اور اس کی پوری فیملی خوف میں آگئی اس کمرے میں کچھ لکڑی کے پرانے تابود بھی موجود تھے اور چند بیلچے بھی پڑے ہوئے تھے اسی جگہ کچھ تصویریں بھی پڑی ہوئی تھی جن کو دیکھ کر ایلن کو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ گھر کبھی فیومرل ہاؤس کا کام کرتا تھا یعنی اس علاقے میں جب بھی کوئی شخص مرتا ہوگا تو اس کو اسی تہخانے میں لایا جاتا ہوگا یہاں اس مردے کو اس کی آخری رسومات کے لیے تیار کرنے کے بعد تابود میں ڈال کر دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہوگا ایلن اور اس کی بیوی بچے سب خوف سے خاموش تھے ایلن نے اس تہخانے کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور گھر کے سب بچوں کو اس میں جانے سے منع کر دیا دوستو یہ دن اس گھر کے سکون کا آخری دن تھا اگلی صبح ایلن کی بیوی کارمن کچن کا فرش پانی سے دھو رہی تھی کہ اچانک یہ پانی خون کے رنگ میں بدلنے لگا اس منظر کو دیکھ کر کارمن نے خوف سے چلانا شروع کر دیا گھر کے سب بچے خوف سے سہم چکے تھے اور کسی کے پاس اس پرسرار واقعے کا جواب نہیں تھا اس کے بعد اس گھر سے چیزوں کا اچانک سے گم ہو جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی کسی کے پیسے گم ہو جاتے تو کبھی کچن سے کھانے پینے کی چیزیں گم ہو جاتی دوستو ان سب واقعات کو محض اتفاق سمجھا جاتا رہا لیکن اب یہ پرسرار واقعات بہت خطرناک ہوتے جا رہے تھے اس گھر میں موجود چھوٹے بچوں کا کہنا تھا کہ انہیں رات کے وقت اس گھر میں ایک شخص نظر آتا ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں اور اس نے ایک لانگ کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے ان کے مطابق یہ شخص ان کے گھر میں گھونتا پھرتا نظر آتا ہے اس بات نے ایلن کو بہت پریشان کر دیا کیونکہ اس سے اپنے بچوں کی بہت فکر ہونے لگی تھی دوستو کچھ دن کے بعد ایلن کے بڑے بیٹے کی حالت عجیب سی ہونے لگی یہ گھر کے سب افراد سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا یہ ہر وقت غصے میں رہنے لگا تھا ایک دن اس لڑکے نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ایلن اور اس کی بیوی نے دروازہ توڑ کر جب اپنے بیٹے کو باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے پورے جسم پر عجیب سے الفاظ لکھے ہوئے تھے ایلن اور اس کی بیوی گھر میں ہونے والے ان خوفناک واقعات کی وجہ کی تہہ تک جانا چاہتے تھے لیکن یہ دونوں پریشان تھے کہ آخر کس سے مدد مانگیں تاکہ ان کی اس مصیبت سے جان چھٹ جائے دوستو اس گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا اب ہر روز انہیں رات کے وقت اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دینے لگے یہی نہیں بلکہ اب اس گھر کے اندر ہر وقت سڑے ہوئے گوشت کی بدبو بھی آتی رہی ایلن نے آس پاس کے لوگوں کو اپنے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا تاکہ کسی سے کچھ مدد مل سکے اس کے بعد بہت سے پیرانورمل انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ اس گھر میں آنے لگے مگر کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس گھر میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور کیسے ان واقعات کو روکا جائے جب ایلن کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور کسی سے بھی اس کے گھر میں ہونے والے پرسرار واقعات کا حل نہیں نکلا تب ہی ایک دوست کے مشورے پر اس نے اس وقت کے مشہور پیرانورمل انویسٹیگیٹر ایڈ اور لارین سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کے عجیب روئیے اور اس کے گھر میں ہونے والے واقعات کا حل نکالیں دوستو کچھ دنوں کے بعد ایڈ اور لارین دونوں اس گھر کی حالت دیکھنے کے لیے آگئے ایڈ اور لارین نے کئی ہفتوں تک اپنی پرانورمل انویسٹیگیشن اس گھر میں جاری رکھی اس گھر میں جو کچھ ہوتا رہا ان سب حرکات کو ایڈ اور لارین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی دوران ایلن کے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی دوستو ایڈ اور لارین نے جو انکشاف کیے انہیں جان کر ایلن اور اس کے گھر والے چونک گئے ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرہ ہے جو اس جگہ پر کسی بھی انسان کو نہیں رہنے دیں گے انہوں نے ایلن کو صاف کہا کہ اگر وہ اس گھر کو جلدی نہیں چھوڑیں گے تو مزید مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس گھر کی ہر چیز پر جنات قابض ہیں اور انہیں ان کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے ایلن نے جلدی ہی اس گھر کو چھوڑ دیا تھا جس کے بعد کبھی بھی ان کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہنے کے لیے آتے رہے ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا رہا اور کوئی بھی اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکا ایلن اور اس کی فیملی نے بہت سے ٹی وی چینلز پر انٹریوز بھی دیئے جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام خوفناک واقعات کے بارے میں بتایا یہ کہانی پورے امریکہ میں ہانٹنگ ان کونیٹکٹ کے نام سے مشہور ہوئی دوہزار نو میں دی ہانٹنگ ان کونیٹکٹ کے نام سے ایک ہورر فلم بھی منظر عام پر آئی تھی جسے دنیا بھر میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرکشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی